سلام پاکستان ناظرین مبارک کی ضرورت ہے اور جو یہ نہ کر سکا تو سوچیں وہ کتنا سخت لفظ ہے لیکن میں خود اپنے لئے کہتی ہوں کہ بہت لوگوں سے شاید بہت بری ہوں گے اس دنیا میں سب سے بری انسان ہوں گی لیکن ہاں کوشش ضرور کرنی چاہیے جو کوشش بھی نہ کریں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس ماہ مبارک کا عدب کریں اس کا احترام کریں احتراف کریں اپنی غلطیوں کا کتاہیوں کا آنسو بھی نہیں نکلتے تو موہی بنا سکتے ہیں اور شاید اس جھوٹ پر ہی اس جھوٹی ادا پر ہی لیکن دل میں یہ نیت کہ ہاں رب مجھے معاف کر دے گا وہ معاف کرنے والی ذات ہے اس کی رحمتوں کی برکتوں کی دروازے کھلے ہوئے ہیں صرف ہم نے نیت کرنی ہے اور معاملات جو ہیں وہ ہمیں فرج سے آرش تک پہنچا دیں گے ان معاملات کو آپ کیسے بہتر جانیں گے یہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھے خود سے فتوہ لیجئے اس میں آپ لوگ خود بہت سمجھدار ہیں میری جو آج کے مہمان ہیں ان کی زندگی کے بھی بہت سارے اتار سڑھاؤں ہیں جو بارہا ہم نے اپنے پروگرام میں دسکس کیے میرا مقصد کبھی بھی مہمان کی زندگی کو دسکس کرنے کا یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی شخص کو یہ کہوں کہ جو تمہارے ساتھ ہوا بتا کوئی مجھ سے پوچھے میری زندگی کے بارے میں تو شاید میری لیے بہت مشکل ہوگا میں بہت ہی اس کو ایڈٹ کر کے بتاؤں گی لائف میں کیونکہ ہماری یہ نیچر ہے ہم ہر چیز اچھی اچھی بتانا چاہتے ہیں لیکن بہت ہی خاص اور پیور لوگ وہ ہوتے ہیں جو زمین سے اٹھ کر مہینت کرتے ہیں اور پھر وہاں پہنچتے ہیں کہ وہ افق کا چمکتا ہوا ستارہ بن جاتے ہیں اور ضرورت ہے کہ ان لوگوں کی بات ان لوگوں کی کہانی لوگوں تک پہنچائی جائے اپنے اباؤ اجداد کی دولت پر ان کی جائداد پر بہت اچھی بات ہے وہ انہوں نے محنت کی گفٹ دیا آپ کو اچھی بات ہے آپ اس پر ضرور اچھی زندگی گزارے لیکن وہ لوگ جو خود اپنا نصیب بناتے ہیں وہ ہاتھ جو خود محنت کرتے کر کے ایک جھوپڑی سے ایک گھر کی تعمیر کرتے ہیں وہ بڑے نایاب لوگ ہوتے ہیں اسی لیے میں ایسے لوگوں کی بہت قدر بھی کرتی ہوں میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیسے تبدیلیا لے کر آ رہے ہیں اس سے میں اور آپ جو ہے وہ سیکھ سکیں یوگی وجہت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے رمضان کے حوالے سے بھی اور کچھ زندگی کے مختلف امور بھی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کو بہت مبارک مبارک مہینہ اور آپ ہماری مہمان ہیں آج رمضان کے تو مجھے بتائیے کہ کچھ یادیں اگر پیچھے کی میں لے جاؤں آپ کو تو یاد ہے کب رکھا تھا روزہ خود رکھا تھا جبردستی رکھوایا گیا تھا کیا معاملہ تھا یاد ہے یا نہیں ہے یاد ہی نہیں ہے نہیں یہ تو یاد نہیں ہے کہ کب پہلا روزہ رکھا تھا لیکن رمضان کی کچھ تلقہ اور اچھی یادیں ہیں کیونکہ میرے والد کی جو ڈیتھ ہوئی وہ آٹھ میں روزک ہوئی لہٰذا اور ایک سال کا تھا تو مجھے یاد ہے کہ عید کبھی نہیں منائی اس لیے کہ وہ آٹھ میں روزے کو برسی ہوتی تھی ہمیشہ اور گھر میں اور کوئی تھا نہیں میں میری مہن ہم عید نہیں منائی تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ آپ نے کچھ بار پوچھا ہے میں کہیں کچھ اور جانا لیکن آپ نے یادوں کی بات کی کیونکہ مجھے جو سب سے بڑی چیز یاد آتی رمضان میں جس کو یاد کر کے کہ میں کبھی کبھی لرز جاتا ہوں وہ میرا وہ سوال تھا جو میں اپنی ماں سے اکثر کیا کرتا تھا عید کی نماز پڑھنے جانا ہے میری ماں کہتی تھی نہیں تمہارا انگلی پکڑنے والا کوئی نہیں ہے کھو جاؤ گو میں نے کافی عرصے تک عید کی نماز بچپن میں باہر نہیں پڑی جب میں خود قابل ہوا ہوں گا کہ میں مولے والوں کے ساتھ جا سک ہوں تب میں گیا تھا تو آج میں سوچتا ہوں جب بچوں کو دیکھتا ہوں وہ بھی ماں کا وہ تھا نا کہ وہ پروٹیکٹ کر کے رکھنا چاہتی تھی وہ نہیں اس طرح بھروسہ کر سکتی تھی ستر دکھو آج کل حالات بہت بہتر ہیں راستے ہموار ہیں مساجد الحمدللہ اتنی اچھی بنا دی گئی ہے کہ اگر کوئی بچہ جائے بھی تو چلو دو درواز ہیں یہ در سے پہلے تو مساجد امور ایسے ہوتی تھی کہ آپ سین کھلے میں اسی میں چلے گئے پہلے تو یہ ایک امارت ہوتی تھی اللہ کا گھر جس کے گھر دیوار نہیں ہوتی تھی آج بھی آپ گاؤں دھیاتوں میں جائیں وہاں آپ کو چار دیواری اس طرح نہیں ملے گی الگ بات ہے کہ چار دیواری بھی بننے لگے بھرہ میں تو اس سے یہ کہوں گا دوسری کیونکہ رمضان میں تیسرا روزہ جو ہے وہ میری پیدائش کا دن تھا جب میں پیدا ہوئے تھا تیسرا روزہ تھا تو میں رمضانی ہوں اس کے لئے تو رمضان کی یہ باتیں مجھے یاد رہتی ہیں جب چھوٹا تھا تو گھر میں سب کو دیکھتا تھا وہ کیک کٹتا تھا رمضان میں کیونکہ میں اس کا بڑا مخالف رہتا ہوں اب نہیں کٹتا تو میں یہ کٹتا تھا بڑا دل چاہتا تھا امی افورٹ کر نہیں سکتی تھیں جب تھوڑا دیکھا کہ ادھر ادھر کے کیک کٹتے ہیں تو سوچا اب ایک کیک ہے نا اچھا اس کو بھی پیسیز میں کٹتے تھا تو میں نے ایک عجیب ترکیب دریافت کی اچھا کہ میں اپنا بردے کیک کٹوں ہاں میں نے بڑی عجیب ترکیب بردہ یعنی دریافت کی اچھا وہ کیا میں بیکری جاتا وہاں سے ایک پیسٹری لے لیتا تھا میں کہتا ہے یہ بھی تو کیک ہی ہے نا ٹکڑا ہے اس کا تو وہ خود ہی اپی بردے کیو نہیں کھا وہ اسٹل ابھی اس دفعہ میں یہ جو رمضان گزرہ ہے اس پہ نہیں میں میں فیصل آباد میں تھا تو میں نے اس دفعہ کم سے کم چالیس سال کے بعد چالیس پہتالیس سال کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے وہ پیسٹری نہیں کھا سکتا اچھا ورنہ ہر سال پیسٹری کھا وہ میری قادت ہے اچھا وہ بچپن سب تک ساتھ ہے تو سوال کا جواب یوں بنا کہ روزہ کب رکھا یہ تو یاد نہیں لیکن رمضان سے وابستہ کچھ یادیں ہیں وہ جب بھی رمضان آتا ہے ان یادوں کو دوبارہ کچھ ایسا لگتا ہے بند علماری میں سے نکال پکچر سامنے جو ہے نا وہ آنے لگ جاتی ہیں صحیح سو یقیناً ہر چیز میں رب کی مسئلہت ہوتی ہے اور اب تو میں جیسے جیسے آپ زندگی کو سمرجن لگتے نا آپ کا مجھے لگتا ہے دعا کرنے کا انداز بھی تبدیل ہو جاتا ہے سو اور یہ میرا بڑا کامل یقین ہے کہ جتنی میرے اندر سخت ہے رب مجھے اتنا ہی آزمائیں گے اتنی ہی مشکل ہوگی ہاں اب میں یہ دعا کرتی ہوں کہ رب مجھے توفیق دے کہ میں جو رب کے فیصلے ہیں ان پر سر خم کر سکوں کیونکہ جب ہم بغاوت کرتے ہیں خود سے یا کسی بھی رشتے سے تو وہاں معاملات خراب ہونے لگ جاتے ہیں بگڑنے لگ جاتے ہیں تو اس لیے مسلحتوں کو سمجھنا بھی ایک مسلحت ہے جو ہم نہیں کر پاتے ہیں سو اس لیے دعا میں توفیق مانگے تاکہ معاملات بہتر ہو جبا کہ مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں بڑی خصوصت آپ نے محفوم کو چھیڑ دیا دراصل آگہی اور کسی چیز کا ادراک یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے لیکن یہ بڑی خطرناک چیز ہے جب تک یہ نہیں ہوتا انسان بڑھا زادہ ہو جاتا ہے جب ہوتا ہے پھر آپ ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا بڑھا سل گیا بڑی خصوصت بات گیا دیکھئے جو نہیں جانتے اللہ بھی ان پر رحم کر دے گا کہ ان کو آگا ہے نہیں جو جانتے ہیں انہی کی سرگریش زیادہ ہوگی گریب زیادہ ہوگی تمہیں تو سب کچھ پتا تھا لیکن میں نے یہ بھی سنا اپنے بڑھوں سے کہ تمہیں تم نے کیوں نہیں جاننے کی کوشش کی جب علم اتارہ گیا تھا تم نے کیوں نہیں پڑھا تم نے کیوں نہیں جانا کیونکہ علم کی بھی تلاش کرنی چاہیے انسان کو بہت سارے لوگ ایسے جو کورنر لے لیتے ہیں چیزوں کا مطالعہ نہیں کرتے کہ پتا ہوگا تو لاغو ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے جن کا حساب ہے ان کا ہے ان کو جاننا آپ پر لازمی ہے یہ بات ہمیں نہیں پتا پتا چل جائے گی تو اس کا پھر ایمپیکٹ بھی ہم پر آئے گا so this is wrong approach what you say یہ غلط approach لیکن آگہی علم جو ہے نا وہ عجیب و غریب چیز ہے جو میرے فائدے کا ہے میں اس کو علم کا کیا کیا حاصل کرنے گا صحیح جو میرے فائدے کا نہیں ہے اس کو میں دروتی نہیں ہے حالکہ وہ بھی علم ہے آگہی اور نصف آگہی نصف آگہی جو ہے نا آدھا علم جسے کہتے ہیں وہ زیادہ خطرناکہ آپ جانے تو پورا جانے اور جاننے کا دیکھیں نا روحانی زندگی کا آغاز ہماری امت کا کہاں سے اقراب اقراب اس میں لگا کے لگا جو پڑھنے جاننے کی کوشش ہو رہی ہے وہاں پہ یہ جملہ تو مناسب نہیں ہے کہ نہ جانا جائے جاننے کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں ایک علم ہوتا ہے جو زندگی گزارنے کے لئے ہوتا ہے ایک علم ہوتا ہے جو زندگی کے معاملات کو بہتر کرنے کے لئے ہوتا ہے لیکن ایک علم وہ بھی ہوتا ہے جو دوسروں کے سب کچھ بگاڑنے کے لئے بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس علم کو کہاں روک رہے ہیں آگہ ہی کہلیں تو کبھی نہیں روک سکتا ایسا تو وہ نہیں سکتا کہ ایک آدمی گاڑی چلائے اور کہہ جی گاڑی میں نے لے لی ہے لیکن ٹریفک کے اصول میں نہیں جانتا وہ مصیبت ہو جائے گی جب چاؤں گا پھر مجھے رکنا پڑے گا ایسے بڑے لوگ ہیں ہم ایسا نہیں آپ کو زندگی میں آئے ہیں دیکھو ایک بزرگ میں ایک بات کی تھی میں وہ کوٹ کرنا پسند کروں گا کہ خدا نے اتنے افعاد بھیجی ہے اس میں ضائر بے نبی پیغمبر ہیں آئین میں کرام ہیں اللہ سبحانہ وتعالی دین ہے ہمارے والد ہیں اتنے لوگ بھیجے ہیں تو پھر ہمیں کیوں بھیجا دانشور نے کہا کہ یہ تو خیر اللہ جانے لیکن ایسا لگتا ہے کہ خدا کو کوئی کسک تو لگتی ہے زندگی میں کہ سب کچھ کیا ہے سب کچھ کر دیا لیکن کچھ تبدیلی کرنی تھی تو اس بندے کو بیٹھتے ہیں تاکہ یہ وہ کر کے دکھائے ہر آنے والے سے خدا ایک امید رکھتا ہے کہ میں جیسا چاہتا ہوں اس طرح یہ کچھ کرے گا اس کو آگاہ ہونا اس کو جاننا کوئی بری بات نہیں میں کوئی دوسری بات کروں کوئی ساکھ جو جائے معافی چاہتا ہوں میرے الفاظ ایسے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اس کا پہلا کام ہی یہ ہے کہ وہ آگاہ ہو اس بات سے کہ وہ کیوں آئے ہیں بلکہ ہے دیکھیں بنیادی سوال آتے ہیں کچھ کوئی ایم آئے یہ کہنا میں کون ہوں میں کہاں سے آئے ہوں مجھے کس نے بیجا ہے میں یہاں کیا کر رہا ہوں کہاں جاؤں گا یہ وہ بنیادی سوال آتے ہیں جس کے جوابات پوری انسان نے ڈھونڈ رہی ہے اگر کوئی انسان نے سوالوں کے جواب ہی نہیں ڈھونڈتا تو میں ایک حالت ہے اس سے بڑا لاعلم کوئی ہے اس نے کیا زندگی کیا کچھ نہیں کوئی زندگی ابھی آپ نے ایک بات کی تھی اور وہ بڑی خوبصورت بات تھی جس پہ میں اس وقت جواہ کر رہا تھا آپ نے کہا دعا مانگنے کے سلیقہ بدل جاتا ہے پتہ ہے کہ دعا مانگنے کے سلیقہ کس سے بدلتا ہے تجربے سے جیسے جیسے انسان کو تجربات ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ نکھرتا ہے اصل میں یہ ایک ہیرہ ہے اس کو جتنا پولیش کریں گے چمکے گا یہ جو پولیشن ہے نا گرینڈنگ یہ زندگی ہے یہ زندگی ہے یہ تجربہ اس سے آپ دور نہیں ہو سکتا ہے ٹرو ٹرو اور بلکل اور یہ تو ہمیں کہا گیا ہے نا کہ دین اور دنیا دونوں کو چلانا ہے اسی طرح علم بھی دونوں حاصل کرنے ہیں دنیا کا دین بھی ضروری ہے رب عقل دیتا ہے سوچ دیتا ہے ایک دور تھا جب پتھروں کو رگڑ کر آگ جو ہے آج آپ سٹوف کا بٹن آن کرتے ہیں تو آگ جل جاتی ہے سو یہ کوئی بھری چیز نہیں ہے آپ اپنی لائف کی لکجریز کو پڑھ لے کر ایم بی اے بی بی اے آپ اپنی لائف کو بہتر بناتے ہیں جو آپ کے رشتے آپ سے منصوب ہیں ان پر آپ خرچ کرتے ہیں جب اچھا پڑھتے ہیں اچھا کماتے ہیں ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی آپ کے لئے بائی سے فخر ہونا چاہیے آپ کے لئے ثواب کا کام ہے جب آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ رب کے آگے حاضر ہوں گے تو اس وقت وہاں یہ نہیں ہوگا کہ ایم بی آرہا ہے اب یہ بی آرہا ہے یا یہ انپڑھ ہے وہاں کیا کام آئے گا وہاں آئے گی دین کی تعلیم وہاں قرآن پڑھا ہو آپ کے کام آئے گا یہ سورہ فاتحہ ایک اتنی خوبصورت چیز ہے جو رب نے ہمیں تحفتن دی ہے یہ اولاد کے لئے بھی اور والدین کے لئے بھی صدقہ جا رہی ہے سو یہ دونوں تعلیم دیکھیں کتنا خوبصورت یہ جو ہے یہ بالنس ہے کہ اپنے دین کو بھی سیکھنا ہے وہ والدین جو صرف دنیا کو سکھانے میں لگے ہوئے ہیں اب جب میں نے اس چیز کو سمجھا جب میں چلی گئی ختم آپ میرے سامنے بیٹھیں کیمرمنز آئے ہیں یہ سب ساری زندگیاں کیوں ہیں جب میں مر جاؤں گی تو آپ سب بھی مر جائیں گے کیوں مر جائیں گے کیونکہ میں ہی زندہ نہیں ہوں گی تو میرے لئے کوئی زندگی کی حیثیت نہیں ہے تو اس وقت کیا چیز کام آئے گی وہ یہی قرآن ہے اور یہی دین کی تعلیم ہے جو الحمدللہ میرے والدین نے مجھے دی اور والدین کو اپنی اولاد کو دینی چاہیے اس لئے بھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے اولاد ان کے لئے صدقہ جاریہ کر سکے اب ڈیفرنٹ اپروچ جو ہے وائی تنگ آپ کو پوزیٹیو لیڈ کر دیا بہت خوبصورت بات اگین میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ اس کو بہتر کریں میں اپنے اولاد کی بات کی ہے رشتوں کی بات کی ہے ادراک علم کی بات کی ہے اپروچ کی بات کی ہے اور بات شروع کی دین اور دنیا کی اپروچ کی ہے میں ایک ذہر پہ تب یہ ماہ رمضان ہے اور جتنا بھی وقت مل جاتا ہے ایسے محفلوں میں بیٹھنے کا جہاں سے کچھ سیکھنے کو ملے بڑی معذرت ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں پھر اسی کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے پہلا روزہ کیا تھا اور اب ہم کیا بات کریں یہی بات ہوتی ہے کہ باتوں سے باتیں آپ کو کہیں لے جاتے ہیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو ڈائن کریں گے سلام پاکستان سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں یوگی وجہات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور باتوں سے بات نکلی کہ علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور علم کونسا جو آپ کو دنیا بہتر برتنے کا بھی سکھائے اور اس کے ساتھ دین کی تعلیم بھی الحمدللہ الحمدللہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ ایک مکمل ذاپتہ حیات ہے ہمیں قرآن ہر چیز سکھاتا ہے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کے اور وہ تمام معاملات جو ہماری زندگی کے ہیں لیکن جب ہم اس کو بھی پڑھنے کے لیے وہ بھی تو علم ہے نا ہمیں جاننا پڑے گا ساری چیزیں سو ڈو یو تھنک کہ ہم اسی پرسپیکٹیو میں علم کو دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں جو بات میں کہا رہا تھا اسی کو سلسلے کو جاری رکھتا ہوں میں نے کہا کہ مائے مبارک میں جہاں اور سعادتیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جیسے خطاگار گناہگار بھی جو ہیں وہ اس طرف راقب ہو جاتے ہیں جس پہ گیارہ مہینہ عمومن وقت نہیں لگا پاتے ہیں ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے جہاں پہ دین کی باتیں ملتی ہیں دیکھیں جب تک دین کو آپ دنیاوی معاملات کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں اس کی ڈیفنیشنز بڑی چینج ہوتے ہیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں بڑی خوبصورت مثال دیتا ہوں میں ہاجوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو ایک عام کم فہم اور نالائخ انسان کی گفتگو سمجھا جائے اس کو عالمانہ تو گفتگو ہے ہی نہیں میں عالم تو ہوں لیکن یہ وہ شاید ٹرننگ پوائنٹ ہے جو بار بار ابھی میں منڈے کو مولانا تاریخ جمیل صاحب کے ساتھ ان کے گھر پہ تھا تو میں شرارتاً ان سے کہہ رہا تھا کہ اللہ ہم یہ بھی دیکھیں کیسے سنتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں اے اللہ دل سے بدلنا جب نہیں بدلنے کا موڑ ہوتا ہے تو بڑا یہ مزے کی چیزت ہے زبان نہیں دل سے بدلنا دل سے بدل دے بدل دے اگر دلی بدلتا جا رہا تو پھر کیا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ میں اپنی الفاظ میں فس نہیں کیا مولانا سا کہ اندر سے کچھ ہو رہا ہے اندر سے کوئی بول رہا ہے کہ اب بہت ہو گئی صحیح باہر سے نہیں کہا کسی نے میں نے چلے جانے سے وہ کئی سے کئی بات نکل رہی ہے میں اس کو نہیں ذاتی بات تو وہیں بات ہو رہی تھی اور باتیں ہو رہی تھی تو میں نے وہاں ان کو بھی وہ کوٹ کیا اور بڑے خوش ہو رہے تھے میں ابھی محفل میں تھا اور ہم گفتگو کر رہے تھے تو دیکھیں دین اور دنیا کی علم کو اگر آپ ملاتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ میں پیش کرنا چاہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو گھروں کا ذکر فرمایا ایک بیت اللہ جو سب سے پہلے اس کا گھر بنو دوسرا جب گھر کا ذکر کر رہا ہے تو ایک بہت کمزور گھر کا ذکر کرتا ہے جو مکڑی کا مکڑی کا جو گھر ہے وہ سب سے کمزور ہے اچھا اچھا جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکڑی کا جال کمزور ہے وہاں لفظ اللہ نے گھر استعمال کیا مکڑی کا گھر جو ہے وہ سب سے کمزور ہے محفل ہو رہی تھی اس کی ڈسکریپشن چل رہی تھی تو گفتو کو اس طرح چلی کہ جو سائنس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ مکڑی کے جال میں ایک وقت میں ایک مکڑی رہتی ہے دو مکڑیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گے جال میں مار دیتی پارٹنر اپنا اپنا پہلا کس کو مارتی ہے اپنے پارٹنر اپنے پارٹنر کو مارتی ہے جب بچے نکلتے ہیں تو کس کو مارتے ہیں اپنی ماں کو مارتے ہیں تو اللہ وہاں پہ گھر کا لدہ استعمال کر رہا ہے کہ جن گھروں میں رشتوں کی پازداری ہی نہیں وہ گھر بالکل مکڑی کے لئے جال کا لدہ استعمال نہیں ہوگا جس جن یہ میں نے سنا پڑا میں تو اس دن سے لرس کر رہا ہوں صحیح تمہیں آنچ کے لئے ایسی اپنی ماں باپ سے کس طرح گفتگو کر رہے ہیں تو کہیں ہم وہی کامتے نہیں کر رہے جو مکڑی کے بچے اپنے والدین کے لئے کرتے ہیں صحیح آج ہزمن وائب سے اور وائف ہزمن سے جس طرح گفتگو کرتی ہے ہم وہ والے انداز میں بات تو نہیں کر رہے ہیں جو مکڑی اپنے شوہر سے یا جو بھی حال ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو جب تک ہم دنیاوی اپروچ کو قرآنی معاملات کے ساتھ ملا کے نہیں دیکھتے ہیں ہمیں مفہوم اس طرح شاید بعض دفعہ کلیئر بھی نہیں ہوتا ہے وہ علماء کا کام ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں الحمدللہ اور بہت خوب بتا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں پروردکار ہمارے علماء کی زندگی کو بہتر اور طویل فرمائے تو میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم سائنٹیفیکل لوگوں کے ساتھ بات کر رہتے ہیں تو وہ اپنے اپروچ سے بات کرتے ہیں پھر لگتا ہے واؤ کتنی پیاری بات کی گئی جب میں ایک پڑھ رہا تھا کہ وہ فرنچ مسیقار نے جب اسلام قبول کیا تھا تو وہ لوگوں سے پوچھتا تھا کہ جب آپ لوگ یہ مسیقی جو اب یہ پڑھ رہتے ہیں یہ مسیقی انہوں نے کہا مسیقی نہیں تلاوت ہے مسیقی کی کہتے ہیں نہیں میں اپنے کانوں پر مجھے نہیں سمجھ جاتی لیکن اس کے وہی ذروب یعنی جو گفتگو ہے جو بھی آگیا مجھے تو اس میں ایک نغمیگی لگ رہی ہے ہم مجھے تو نہیں سمجھ جاتے لیکن وہ کہہ رہا ہے اور دنیا کے بہترین کافی عرصے اس کے بارے میں ہیں کہ وہ کافی عرصے یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ رب آپ کو چنیں اور آپ ممبر پر بیٹھیں اور پھر آپ ممبر پر بیٹھ کر وہ تمام لوگ جو آپ کو سننے آئے ہیں آپ ان کو جب آپ خدبہ دیتے ہیں تو وہاں یہی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے معاشرتی مسائل ہیں آپ انہیں اٹھائیے تاکہ آپ دین کے ساتھ اس دنیا کو ملا کے ان کو سمجھا سکیں کہ اگر تم یہ کر رہے ہو تو یہ ایسے نہیں یہ ویسے کرنا ہے اور وہاں پر بیٹھا ہوا شخص ایک بڑا ہی مطمئن اور مکمل انسان ہوتا ہے ظاہری طور پر ویسے مکمل ذات رب کی ہے میں یہ رب اس لئے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ وہ لوگوں کے مائنڈ اس وقت پڑھ لے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا ویکنسز ہیں کیا کیا پوائنٹس ہیں جن کو مجھے زیادہ سمجھانا ہے تو اس کی بہت ضرورت ہے اور یقیناً اس پر بہت کام بھی ہو رہا ہوگا ایون کہ جب پولیو مہم چل رہی تھی اس پر میں نے ریکوئیس کی تھی کہ جہاں آپ کہیں آواز اٹھا رہے ہیں وہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب ممبر پر بیٹھ کر ان کو آواز آئے گی کہ نہیں یہ ہم نے بچے کو پلانا ہے اور کیوں پلانا ہے وہ بڑے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس بارے میں تو لوگ اس طرف جائیں گے سو یہ کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو میں اگین کہوں گے سٹیج پر بھی اور ممبر پر جنید جمشید صاحب کو دیکھیں نا سٹیج سے ممبر تک کا سفر انہوں نے کتنی خوبصورتی سے تائے گیا نہ پرستار کم ہوئے نہ شہرت کم ہوئی زندگی ارود سے ارود تک جلے گے اور اب وہ نہیں بھی ہیں لیکن ان کے نام لیوہ موجود ہیں اور ایسے لوگ بہت کم زندگی گزارتے ہیں بے شک ان کے چانے والے موجود ہیں دیکھیں دنیا میں کچھ اصول ہیں جو دوستی کے اوپر لگو کیے جاتے ہیں وہ کچھ دشمنی پر کیے جاتے ہیں اور سلسلہ دوستی اور دشمنی عزل زہر جب سے انسان ہے ہم کچھ لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور کچھ سے شاید نہیں کرتے اور کچھ سے نفرت بھی کرتے ہیں درمیان میں ایک ہے جانا نفرت ہے نوابت کرتے ہیں اس میں ایک طریقہ واردات ہے دشمنی کا طریقہ واردات ہے بڑا مشکل لفظ لے آئے ہیں نہیں کمہا قہو بھی بول لیتا ہوں دیسے ٹھیک ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ کسی قوم کو اگر آپ بزن کرنا چاہیں نا امید کرنا چاہیں تو ان کے علماء اور ان کے جو لیڈر ان سے بزن کر لیں وہ قوم اپنا ہی اعتماد کو بڑھے گی میں لیڈروں کی تو خیال بات نہیں کرتا وہ پولیٹیکل ہو جائیں گے لیکن یہ بھی ایک بات سریعاً درست ہے کہ ہمیں ایسے حالات اور واقعات دکھائے جا رہے ہیں اور ایسے لوگ زیادہ دکھائے جا رہے ہیں جن کو دیکھ کے ہم سوچتے ہیں یہ عالم ہے اصل میں ہم بھول گئے ہیں ایک جملہ بھولتے ہیں ایک حقیقت بھولتے ہیں دیکھئے محلہ کتنا بھی شرفہ کا کیوں نہ ہو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ مشہور جو ہے اس بدنام آدمی کے نام سے ہوتا ہے جو وہاں رہا تھا فلان آدمی جو بدماش ہے اس کا علاقہ صحیح میں کسی کا نام نہیں لے رہا اچھائی کے نام سے لیکن وہاں پہ تو 99 فیصد لوگ شریف ہیں تو ایک آدمی کے نام سے کیوں مشہور وہ جو فلان آدمی کا علاقہ بدماش کا علاقہ نوگو ایڈیا بنا دی آپ نرز کو اس آدمی کے نام سے مشہور ہو گیا کیوں کہ جو اچھے لوگ تھے انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ان کے نام سے ہوں لیکن ایسا ہی ہے یہ دنیا چلی ہے انہوں پہ یہ بنوں پہ نہیں چلے لیکن اس علاقے میں وہ مشہور نگیٹیو بہت پاورفول ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں اور یہ میرا بڑا ماننا ہے اس بات پہ کہ ہم درست علماء دیکھیں جب تک میں عالم دین کی محفل میں نہیں بیٹھوں گا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے ہم نے ایک چند مخصوص لوگ لیا ہے اور اس میں کوئی بات نہیں کہ اگر وہ ٹیلیوجن پہ آکے کوئی صحیح بات کر رہا ہے بلکل درست سے وہ زیادہ لوگوں کو پھیلے گی ایسا نہیں کہ ٹیلیوجن پہ آلیم آ رہا ہے اب آپ نے مولانا صاحب کا ذکر کیا تو آپ ان کی کتنے بھی آپ ان کے جو ہے انہوں نے جتنے بھی پریچز کیا ہے جتنے بھی انہیں خود بے دیا ہے یا لوگوں سے جتنے بھی انہوں نے بات کیا ہے آخر میں چاہے وہ بسنسمنٹ سے بات کرے ہو سٹوڈنٹ سے بات کرے ہو ڈاکٹر سے بات کرو وہ اتنی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ کسی کو حکیر نہ سمجھو محبت کرو محبت بانٹو مل کے رہو یک جہتی اتنی پیاری اتنی خوبصورت ان کی بات ہے یہ کہ یہ اسلام کی نرمی نظر آتی ہے کہ آپ کو آپ کے سامنے ایک عالم بیٹھا وا آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم جو بھی ہو بہت اچھے ہو لیکن دوسرا بھی برا نہیں ہے آپ نے ذکر کیا مجھے اجازت دے میں دو چیدیں کوٹ کرتا ہوں میں بڑی دلسل بھیجرد کرتے ہوں میں اس وقت چینل پہ ہوں اور میں بہت محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور میرے دل میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس میں ان کا بہت بڑا ماشاءاللہ اللہ اور توفق دے آپ کو دو باتیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے حیران کر دی ایک تو ابھی شرارت کر کے آ رہتا ہوں میرا شرارتوں کا رشتہ ہے وہ تو ہی ہی حضرت مولانا ہے لیکن کبھی کے لئے جب وہ مجھے حضرت کہتے ہیں تو میں چونک بڑھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ وہ کن معنی میں مجھے حضرت کہتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کہنے تم بھی بہت حضرت ہو تو اس لیے ہوتا ہے تو ایک پیار سے تو میں وہ ایکسرسائز بہت اچھی کرتے ہیں اور یہ شرک مجھے ہے کہ میں کچھ سکھاتا ہوں خیران اس وقت تو میرا جو پڑا پیارا چہی تھا سٹوڈنٹ ہے نایم یوگی نایم وہ سکھا رہے ہیں تو میں بھی چلا گیا میں نے کہا حضرت کہنے کے اچھا آج میرے دو دو استاد آگئے تو وہ جب ایکسرسائز ہو رہی تھے بہت ہی جن کا اپنا آئی کنداز ہے نا بہت ہی اردو میں پنجابی میں میکس کر رہتے ہیں بہت ہی ہاں نا چھڑنا کی ہوئی ہے جان دے جان دے جان دے جان دے ایک ہی ہوئی ہے تو انہوں لگ گیا ہے بہا اس طرح کر کے کرتے ہیں اوڑا مدہ آتا ہے تو وہ جو ٹویسنگ کرتے ہیں تو وہ ایکسرسائز کر رہے تھے تو میں یہ بات کوٹ کروں گا دیکھیں یہ ہیں عالمی دین جو جو گفتگو بھی کرتے ہیں نا تو ہمیں کوئی سکھا رہے ہوتے ہیں سکھا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرتے ہیں اس طرح اپنی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کے سہر میں کھوتے جا رہے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ ماشاءاللہ بڑی پیاری ایکسرسائز کرتے ہیں تو میں نے شرارتاً ان کو کہا لوگ کہتے ہیں اوہ آپ پاس ہو گئے میں نے کہا آپ پاس ہوئے آپ کے پوزیشن آگیا وہ میں کہہ گیا پر جاستا اس وقت بھی تبصم فرمایا ہستے رہے بات میں کہتے ہیں یا تم نے بات بڑے بڑے دیکھی یہ پوزیشن والی بات بڑتے ہیں تو مجھے لگا کہ میری بات کو انہوں نے کس طرح سنا لیکن جو اگلا واقعہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں وہ بڑے وصوب سے کر رہا ہوں اور یہ میں کوٹ کر چکا ہوں تو وہ اگر کہیں سن رہے ہوں گے تو میری سعادت مجھے خوشی ہوگی کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں ہم ایک محفل میں بیٹھتے ہیں سویل بھائی کے ہم بیٹھے ہو تھے اور بھی لوگ بیٹھتے ہیں میں ہوتا ہوں تو شرارتیں جلتی ہیں میں شرارتیں کرتا رہتا ہوں تو وہ شرارتوں کے محول تھا شرارت والا محول میں ہر کچھ ہوتا ہے تو ایک نوجوان سا لڑکا تھا بیٹھا تھا ماشاءاللہ باریش بڑا اچھا تو کہتا ہے مرانا یہ مرانا تار یعنی آپ ذرہ سوچئے کہ کوئی معمولی آدمی سے بات نہیں کریں ترجمیل صاحب سے بات ہو رہی ہے مرانا آپ کے بات آپ کے انداز میں پڑھ سکتا ہوں میں تو ہم سب چونکے میرے بات کا کیا مطلب ہے تو بڑے عدب سے کہہ رہا ہے دیکھیں میں بہت ہی تصدیق سے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات میں نے بھی پیر کو بھی کوٹ کیا ان کو شاید ان کے ذہن سے نکل گئی ہو تو چونکے ہیں اچھا آپ کے بات کا مطلب ہے جب آپ نہیں رہیں گے تو مجھے لگا کہ اب جو اب آتیش وچام پھٹے گا اتنی بڑی بات آپ بول رہے ہیں عالمی دین کے سامنے کہ آپ کی زندگی کے بعد صحیح یعنی پوری کوشش کی کہ اس لمحے کو میں پیمانہ بناتا ہوں کہ کہتے ہیں نا عالمی دین ہوتے ہیں بڑے سلجے ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں بات کو سمجھ لیتے ہیں ہم جیتے خطاکار بھی گناہ کار بھی ان سے بولنے تو ہاں ہاں ٹھیک ہے تچل نہیں ہے جیتے ہیں اب پتہ چلے گا غصے کی حیلت کیا ہے بندہ تو سامنے کہا رہا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد میں پڑھ لوں آپ کی طرح اجادت ہے زندگی میں مانگے مسکرار سے کہتے ہیں بہت سنو بڑے پیار سے پڑھنے کے چکر میں مجھے مار کیوں رہا پڑھ لے اور وہ لمحہ آج بھی مجھے سائے ہوتوں کہ یہاں تو کلامت بربا ہونی چاہیتی اتنی تحمل کے ساتھ وہی کہہ سکتا ہے کس کا ذہن بلکل کلیر ہے اس کو کوئی غصہ نہیں ہے اس کو مائنڈ سائنسز میں ہم اس کو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ فری اسٹیٹ آف مائنڈ اچھا یہ ایک مائنڈ ہے جس کو اچیو کرنا پڑتا ہے اچھا یعنی آپ کو کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے آپ کو غصہ ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ٹھیک ہے بیچارہ اپنے لیول سے بات کر رہا ہے نا صحیح میرا اپنا ذرف ہے تو کہہ رہے ہیں یہ بات وہ جو وہاں پہ وہ لمحہ تھا وہ لمحہ مجھے زندگی میں ہمیشہ یاد آتا ہے صحیح کہ اگر میں عقیدت و محبت کے جتنا بھی پیار پھول ہیں اس لمحے نے اس کو اتنا انہائنس کر دیا یا اگر واقعی ان کو لیڈر بنایا جائے ان سے سیکھا جائے اچھا اس ذرا غور کی جگہ ہم اس عالمی دین کی بات کریں جو ہمارے درمیان ہیں یہ رب لیکن جب ہم اس سے اور پیچھے چلے جاتے ہیں تو ہمیں تو ایک شخصیت نظر آتی ہے جو رہبروں کی رہبر ہے درگزر کا یہ عالم ہے کہ فتح مکہ پہ ایک عورت دیوار سے چپک رہی ہے ڈر رہی ہے اور آپ فرماتے ہیں ڈرنے کی گزور میں یہاں بدلہ لینے تو نہیں ہوں اسی لئے تو رحمت اللہ العالمین بلکل بے شک کیا اس رحمت اللہ العالمین کی امت نے ان سے کچھ فیض پا لیا آج جو ہم لڑ رہے ہیں گھر میں اس دفعہ رمضان جس طریقے سے یہ تو تحریک چلتی رہی پھلوں کی یہ پہلی سے میں نے چلا لی تھی یہ تو تین کے بعد چلیے لیکن تین کے بعد اب یہ جو چلی ہے ویکنڈ پر سیکنڈ تھرڈ اور فورت کو لوگوں نے اس میں بھرپور پارٹسپیٹ کیا بہت اچھی بات ہے میں ابھی بھی کہتی ہوں ٹھیک ہے اگر ابھی بھی یہ معاملات بہتر نہیں ہوئے تو آپ اسی اس کو کانٹینیو کریں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اچھی بات یہ کہ سیاسی لوگوں نے بھی اس بوئی کورٹ کا حصہ بنے اور بھی بہت سارے لوگ بنے اور یہ ڈیفرن ڈیفرن ڈیبیٹ تھی آپ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ فالو کرے تھے کچھ اگینز بات کرتے کہ ہر جگہ پر آپ کو ایسی ملے گا کبھی بھی ایک طرف آپ کو لوگ چاہتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے مختلف طرح کی دماغ کے لوگ ہوتے ہیں رائے تھی جنہوں نے اس کو فالو کیا اطوار کو میرے والد کی برسی تھی میری والدہ نے بھی مجھے کہا پھل لیتے آنا میں درخواست کی والد کی برسی ہے ہم پھل کے بغیر برسی پڑھتے ہیں کر دیں لیکن آج کا دن زندہوں کے ساتھ ہی رہنے ہم شروع میں تو نراز ہوگئے کیا ایک بات کرو ہم بات یہ ہے کہ زندگی میں اگر ہم زندہوں کے ساتھ نہیں چل رہے جانے کے بعد آج کیونکہ ٹھیک جب آزان ہو رہی تو بیل بجتی تو مہمانوں کا قطار شروع تی آزان ہو رہی ہے آزان ہو رہی جلی سے آجائیں جلی سے بہن ازدہ باپ نے وہ نہیں بنائے دی بڑے میں جو آلو بناتی تھی چار چکر تو امی کے پیدل ہی لگتے تھے میں بھی ان کے ساتھ آ رہا ہوں کبھی کبھی تو تھیلے اتنے ہو جاتے تھے کہ سر پہ رکھنا پڑھ دی پھر میں لگا میں نے والدہ سے بکا کہ والدہ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرے سالانہ برسی نہیں رہی تو کہاں پہ وہ رہا تو خیر اس دفعہ تو بہت ہی سادھ ہوئی میں آپ کو چھوڑی سی مثال دے رہا ہوں پہلی سے میں کہا گھر پہ کہ جی اس دفعہ خجور سے رودہ کھلا جائے نماز پڑھی جائے گی اور واپسی میں بیٹھ کھانا کھا لیا جائے جائے زیادہ ہوتے تو آپ نمکین چیزوں کی طرف زیادہ زیادہ ہوئی ایسے ہی ہے اچھا کیونکہ ماشاءاللہ سے جس فیل سے آپ کا تعلق ہے اب ہمارے ساتھ آپ سے پہلے کارڈیولوجس موجود تھی جو دل کی بات کرتی ہیں وہ لوگ کہتے کہ بھائی یہ صرف پمپنگ بڑا اختلاف ہے مجھے میرا بڑا ہوتا ہے کیونکہ دلوں پہ مہر لگا دی دلوں کو مور دیا دل سے نیت کرو میں نے تو یہی پڑھا تو میرا ان کو رب نے دیا ہے لیکن چاہید یہ اس سلن تک ابھی پہنچے ہی نہیں ان کو وقت لگے گا اس لئے پہلا یقین وہ ہے اس کے بعد جو ڈاکٹر کہتا ہم کھا رہے ہوں میں لگتے تھوڑا سا تو ہے کوئی بات نہیں رمضان کا مہینہ ہے اللہ خیر کرے گا دیکھنی جس کانٹینیو جو ہے وہ آپ کو لیڈ کرتی ہے بلڈ پرشور کی طرف ہارٹ کے پرابمز کی طرف ہائپرٹنشن ہے کالوشٹرول ہے تو یوگا جو ہے وہ کیا کہتا ہے ایک ہیلدی لائف سٹائل کے لئے جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں یا جو بلڈ پرشور کے پیشنٹس ہیں وہ کس طرح ہیں اس کو کیونکہ آپ بڑی اچھی خوبصورت ٹیپس بھی دے رہے ہوتا ہے تو آپ کیا کہیں گے ایسے پیشنٹس کو بجائے اس کے کہ میں صرف مقصود اس پر بات کروں میں آپ کو تمیداً بنیادی بات بتا دیتا جو سب کے لئے فائدہ ملوگی یوگ یہ مانتا ہے کہ کھانے تین طرح کی ہوتے ہیں جس کو فوڈ سائنس کہتے ہیں اس کے تین برانچز ہیں اس کو اگر سمجھ لے جائے تو آپ اپنے کھانے کو ہمیشہ ایلزی بنائیں گے پہلا کھانا جو ہے راجی سک راجاؤں کا راجی سک راجہ یہ وہ کھانے جو غریب کی استعداد میں نہیں مرقن ہیں قیمتی ہیں ذائقہ دار ہیں یہ کھانے جن کو بھی آپ قیمتاً راجاؤں غریب آدمی کیا کھانا بن گیا ایک دوانے میں ایسا نہیں تھا غرما صرف شادی پہ ملتا تھا اور یہ جو دردہ پلاو ہے یہ ملتے ہی شادی پہ تھے لوگ انتظار کرتے تھے کہ دردہ نہیں کھایا کسی کی شادی شادی کی بریانی کھانے یہ جملہ سنتے ہیں اب تو خر اب تو اب تو اب تو اب تو اب تو شادی میں بھی دال وال رگ دیتے لوگ کچھ کھا تو لوگ ایسا ہو جاتا نمکین چیدیں بھی ہوتی صحیح تین چیدیں پہلے راجسک راجسک کھانے کھانے والے وہ لوگ ہیں جو ہیوی چیدیں کھاتے ہیں پروٹین اس پہ زیادہ ہوتا ہے یہ موٹے اور سست لوگ ہوتے موٹے اور سست ہوتے ان سے آپ کچھ لوگوں کی چہرے میرے سام نے آرے آنکھوں سے لگ رہا شکر ہے کہ میرا طرف سے رو کھاتا آپ نے سوچ رہا لیکن موما بہت ڈاڑی اس لئے موما دیکھ رہا ہوں سمجھ جائیں کہ میں کس کس رہا ہوں اب دیکھیں یہ آدمی آپ بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں جو ریڈیو ٹائل گاڑی میں ٹائر اچھ نہیں لگتے ٹائر اس سے گاڑی چار انچ اوپر اوڑ جائے گی پھر بیٹا پانی لاؤ گیا میں لاؤ رہا تھکا وہ تھکا ہے سست لیکن باتیں آپ ایسی کر دے گا کہ میرا بچہ پیار سا بچہ ذہین بچہ کیونکہ وہ پہاڑ آپ کی محبت ہے راجی سکھ ہو گیا دوسرا کھانا تماشک پہلا تھا راجی سکھ راجی سکھ یا آپ کہہ لیں روائل فوڈ روائل فوڈ ٹھیک ہے اب بیٹ فوڈ آگئی تماشک تمام وہ کھانے جن کو دیکھ کے آپ کو قرائیت ہوتی آپ نہیں کھاتے کچھ کھانے یہ کھانے یہ کھانا یوں تماسک برا ہو گیا ہر وہ کھانا جو بار بار گرم کیا جا رہا ہے ہر وہ کھانا جو باسی ہو چکا اچھا تمام صحیح برا ہے لوگوں کی عادت ہوتی ہے فریز کر لینا کھانے میں نے خواتین کی بڑی بری عادت دیکھ بہت بہت دنوں تک کچھ انکوکٹ فوڈ ہوتے رہے ہوتے ہیں اس طرح انہوں نے کیا ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے باسی میں تو اردو داؤں ہوں اردو سائنس کالیج سے پڑھا ہے کچھ چیزوں کے اردو ترجمے زیادہ پتہ ہیں مجھے اتنی انگلیش آتی نہیں ہے جائلس آدمیوں پتہ نہیں انگلیش میں کچھ کہتے ہیں کرمیوں میں بہت بکتی علماری ہم اس کو کہتے ہیں باسی کھانا کھانا کھلانے کے علماری کونسی کھولیں تو لائٹ جلتی ہے اس میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو انگلیش میں چھئے آپ آگے بہتے ہیں انگلیش میں کیا کہتے ہیں پریج کہتے ہیں پریج کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں میں معافی چاہتے ہیں میں جائے رہا ہوں یہ جو باسی کھانا کھلانے کے علماری جب سے گھر میں آئی ہے ہمیں مختلف امراض لاکھ ہو گئے لیکن وہ ضلوری بھی دوا کھا رکھتے ہیں دوا کھا رکھتے ہیں زیادہ در دوا کیا رکھتے ہیں دوا کیا رکھتے ہیں جتنی دوایں سیلپس نورمالی فریج میں رکھے ہوئے کھانا بھی رکھتے ہیں ہاں یہ بھی دوا اون کی طرح ہو گیا بچھارا جب تک گھر میں تازہ کھانا نہیں بنتا جس گھر میں گھر کے لوگوں کے لئے دیا نہیں جلتا ہو جس گھر میں اپنے لوگوں کے لئے دیا نہیں جلتا ہو وہاں اندھیرہ صرف وہ اندھیرہ نہیں ہوگا جو کمرے میں ہوا ہے وہ دلوں میں بھی ہوگا جس گھر میں کسی کی کسی کا خیال رکھنے کے لئے چولا نہیں جلائے سکتا اس میں گرمی لگتی ہے کسی کو تو یاد رکھئے گا وہاں رشتے کے رشتے جل کے رہ جائیں گے احتمام بہت ضروری ہے محبت کے طریقے سے صرف کریں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کسی بذرک نے یہ بات کی تھی کہ اگر کسی جگہ پہ چالیس ان تک لوگ نہ جائیں تو وہاں پہ اثرات پیدا ہو جائیں ایسی باتیں سنتے نا دیا نہ جلیتے ہوتا ہے صرف سوچ یہ کہ جس گھر میں اپنوں کے لئے کھانا نہ پکتا ہو وہاں اپنایت ہوگی کھانا کھانا سے آرہا ہے تندور سے آرہا ہے روٹی منگا لو نیاری منگا لو ٹھیک ہے اس وقت باتیں نہ کرنے چاہیے لوگوں کو بھولو کبھی انسان ٹھیک ہے کبھی کبھی once in a blue moon ٹھیک ہے exactly کبھی not in routine کہ آپ routine میں اس چیز کو ایسے کر رہے ہیں میں میں کتاب کا ذکر کرتا رہا ہوں ایکسر 52 secret of Asian woman لکھ رہا ہوں اس میں یہ بھی لکھا ہے آپ کسی کے رشتہ کرنے جائیں اگر اس میں کھانے پڑھ رہے ہیں سمجھ جیجے پھوڑ لوگ ہیں ایک ہی دفعہ بنا کر رکھ دیتے ہیں فریج جتنا ہلکا پھلکا ہوگا اتنا اچھا ہے ایک تماثرک ہوگیا تماثرک کھانے جیسے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تھائی کھانوں کے بارے میں کہتے ہیں تھائی ہر چیز کھا لیتے ہیں تو ان کے جو بزار ہیں اگر وہاں سے گزریں تو بزو کے ہمارے برال ہو جاتا ہے وہ کھا لیتا ہے ٹھیک ہے تو تماثرک کھانے باسی کھانے بار بار جن کھانوں کو گرم کیا گیا جو ہوتل میں ہوتا ہے کیونکہ کھانا پھیکا نہیں جاتا یہ فریز کر جاتا ہے نئے کھانے کے ساتھ اس کو پیش کیا جاتا ہے اور ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا بائی دوئے کچھ ایسے ہوتلز ہیں جو کھانے کو غریبوں کو بارڈ بھی دیتا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہی صحیح تماثرک کھانا کھانے والا اکثر بیمار اور کمزور نظر آئے گا اچھا اس کی گفتگو میں بیماری ناومیدی اور ایک عجیب چھڑچڑا پن یہ تماثرک کھانا کھائے گا آپ اسے بات کریں ٹھیک ٹا کر اور بھئی کیا آل ہے وجہ سب بچہ اللہ شکر ہے کیا ہے زندگی یہ کیا بات کہاں کیا بتا ہے زندگی یہ وہ بچ پڑھا تماثرک کھانا آپ کے اندر کھانا آپ کو انرجی تھوڑی دیتا آپ کو کانٹم انرجی بھی دیتا کانٹم انرجی آپ کے برین کے لئے ضروری ہے فنکشن کے لئے ضروری ہے اس پہ فرق بڑتا ہے اب ایک اور کھانے پہ آئیے وہ ہے ستوک پیور ستوک پیور سادہ ایک باشاوں کا کھانا ہوگیا ایک برا کھانا ہوگیا سے بن جائے چٹنی دال چٹنی روٹی ڈال چاول ڈال چاول سب زی ترکاری سادھی چیزیں بن جائیں فٹوڑ بن جاتی ہیں اچھا غریب کی صداد میں ہوگا سادہ ترین کھانا پہلے کیا تھا پیاز روٹی میں کبھی کبھی مجھے ہم پٹان لوگ ہیں برا دل چاہتا ہے ویسی روٹی لیکن مرسین لگتی ہیں تو اس کو بھگو لیتا ہے میں اکثر لوگوں کہتا ہوں پیاز کے بغیر کھانا نہ مت دیا کرو سمجھ نہیں آتا پتہ نہیں اندر سے ہے وہ پیاز روٹی پیاز ایک زمانے میں غریب کے اخراج تھی یہی کہاتے تھے ان کو دال مل جائے تو کہتے تھے ماشاءاللہ ان کیا دال بنتی ہے اچھے لوگ ہیں اور جس میں بھگار لگتا تھا کہتے ہیں بہت امیل لوگ ہیں دال پر بھگار بھی لگاتے ہیں اچھا یہ درجے تھے اور پیاز مفت میں ملتی تھے ایک زمانے میں تو غریب کو کھانے کبھی بھی مشکل نہیں ہوئی یہ تو دور جدید کا ایک توفہ ہے کہ غریب کو بھی چوری کرنا پڑے غریب چوری کرتا ہی نہیں تھا ایک زمانے میں اس کو روٹی ملی جاتی تھی اور پیاز مل جاتی تھی جب پیٹ بھر جاتا تھا چوری کیوں کرے چوری تو ہم نے جدید سائنس میں دیا جب ہم نے نوالہ چھین لیا تو وہ ہم سے موبائل چھینتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا اچھا تین کھانے ہوگئے اب آپ دل کی بات کر رہی تھے میں آپ کو سادہ بتا دیتا ہوں راجی سے کھانے سس کر رہے ہیں لہذا وہ دل کے مریض کے لیے اتنے بیکار ہیں کیونکہ سس کرنے سے اس کا دھرکن کا اور معاملہ بگڑ جائے گا اور دورانہ خون پر اثر پڑے گا برے کھانے تو کرتا ہی بیمار ہیں اب کیا کھانا ہے سادہ کھانا ہے تازہ ہونا چاہیے کم مجدار میں ہونا چاہیے اور کوشش کی جائے کہ اتنہ ہی بنایا جائے کہ وہ بچے نہیں اور اگر بچ جاتا ہے تو آپ یقین کیجئے اس دن سیلیبریٹ کیجئے اللہ کا شکر عدا کیجئے کہ آپ کا پیٹ بھی بڑھ چکا ہے پھر بھی گھر میں کچھ بچ گیا ہے رہنا نہیں چاہیے میں اپنی یوگی سائنس پر بتا رہا ہوں ٹوٹی بھی چپل نہیں ہونی چاہیے گھر میں جن گھروں میں ٹوٹی بھی چپل ہوتی ہیں کیا مطلب ہوا اس میں انہیستی ہو رہی ہے کہتے ہیں یہ نہیں بھئی ایک چیز ان پر ایکسیز ہو رہی ہے کسی کو دے دو اس کے لئے کام ہی آ جائے گی گھر میں ٹوٹی بھی چپل بھی رکھی ہوئی ہے تو اس دے دو کسی کو وہی جوڑ کے پہن لے گا اپنے گھر میں کیوں رکھی ہوئی ہے نہیں لیا ہو استداد ہے نا تمہارے پاس کپڑا پھڑ گیا ہے نہیں جی ٹھیک ہے ہاں پیمن لگا کے پہننا وہ ایک بڑی بات ہے پہنے ہمارے کریکٹر بھی ویسا ہو کہ پیمن لگے ہم تو یہاں پیمن بھی لگاتے ہیں تو مقمل کا لگاتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے thank you so much بہت شکریہ بڑی مختلف چیزوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور مجھے بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کو ملتا ہے رب آپ سب کو بھی توفیق دے نیکی کرنے کی اور رحمتیں اور برکتیں سمیتنے کی ایسا عمل کیجئے کہ دنیا میں رہیں تو بھی لوگ آپ کی عزت کریں اور آپ جب دنیا سے چلے جائیں تو بھی آپ کی شخصیت جو ہے شخص تو چلا گیا لیکن شخصیت زندہ رہنی چاہیے اور رب مجھے بھی توفیق دے کہ کچھ ایسا ہی معاملہ بن جائے اپنا خیال رکھیں گے انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات